سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی کہ آئے دکھی جدر سے اُدھر گئے میرے بھی گیڑے کام سبر گئے میرے بھی گیڑے کام سبر گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا سلو علیہ وآلہی آہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق آمد عطا کیا مجھے عشق آمد عطا کیا حبلہ حضور کی آل کا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اُن کے کرم کا سلسلہ اور پڑھتا ہوا درودِ پاک اُٹھوں برودِ حشر میں نامِ نبی لبوں پہ ہو ٹوٹے جدم کا سلسلہ موزز و محترم سامین و ناظرین رمضان و مبارک کی بابرکت ساتھوں میں اپنا پروگرام برکاتِ رمضان لیے آپ کا مذبان خاور مشید بٹ حاضرِ خدمت ہے حق پروڈکشن کی یہ پیشکش انشاءاللہ العزیز ماہِ رمضان کی ہر روز ہم ایک نئے پینل کے ساتھ خوبصورت پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے اس پروگرام میں ہم ملک بھر سے موزز علماء مشایخ نادخان حضرات کے ساتھ ایک نشست کریں گے آج کا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ملکِ پاکستان کے دو نوجوان سناخانِ رسول میں ان کا تعرف ان کا اسمِ گرامی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جناب عبداللہ حقان ڈار صاحب جناب محمد اکمل حسین دریائی دونوں نوجوان سناخانِ رسول ہیں آج کی اس نشست میں ہم ان کا مختصر تعرف بھی پیش کریں گے اور ان سے خوبصورت اور مٹھی ناتیں بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے سب سے پہلے میں عبداللہ حقان ڈار صاحب آپ کو اس پروگرام برکاتِ رمضان میں دل کی گرائیوں سے خوش حامدید کہتا ہوں میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا کہ آپ کنات خانی کا شوق کب سے تھا اور بقاعدہ آپ نے نات کب شروع کی پہلے تو میں آپ کو اس مبارک ساتھوں میں میں اپنی خوش نصیبی خوش بقتی سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا خیرہ دو آگئی رکھنے والی شخصیت کے سامنے بیٹھا ہوں میں طفل مکتب ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جہاں تک تو نات کا سوال ہے کہ کب سے شوق ہے اس فیلڈ میں کب سے میں پروپرلی آیا تو بچپن سے ہی میں تو یہ کہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری امی کو گھری کرامت کرے مجھے گھٹی میں یہ چیز ملی سرکار کی حمد و سنہ بچپن میں سکول سے لے کے کالج تک میں اس مقابلے حسن نات میں بھی اول بھی آتا رہا ہوں مختلف پوزیشن ہولڈر رہا ہوں میں اور بعد میں پروپرلی پروفیشنلی اس فیلڈ میں اس فیلڈ کو میں نے جائن کیا اور بقاعدہ میں نے دامن تھاما قبلہ میرے استاد محترم پیر سید منظر الکونہ انشاء صاحب سبحان اللہ آپ نے بہت محبتوں سے نوازا اور مجھے میری خوشبقتی ہے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارا اپنا ان میں قبلہ استاد محترم قبلہ سید منظر الکونہ انشاء صاحب استاد اقرامی نظیر حسین نظامی صاحب اور پاکستان کے جتنے بھی موس سینئر سنہ خان قبلہ خرشید بھائی کراچی اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کریں میری خوشنصیبی ہے کہ میں نے ایسے لوگوں میں اپنا وقت سپینٹ کیا اپنا وقت گزارا اور ان سے دعایں لیں آپ کے امتدائی بیانیاں سے لگتا ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تیرے بچپن کی لوری سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیری ماں نے سکھایا ہے تجھے ناتِ نبی کہنا اور وہ بڑا خوش قسمت ہے بندہ جس کو ماں کی گودھ سے نات سننے کی سعادت حاصل ہو جس کی ماں نات کی شائق ہو اور نات پڑتی بھی ہو اس کا جی چاہے کہ اس کا بیٹا اس کی اولاد جو ہے وہ بھی مدھتِ خیر اللہ ناماند سے مستوض ہو میں پھر آپ کی طرف آؤں گا آپ چلتا ہوں محمد اکمل حسین دریائی صاحب کی طرف یہی میں سوال آپ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں نات تو ہر بندے کی پیچان ہے جس بندے کو پدائش کے وقت کان میں ازان دی گئی ہو اور صلاحات پڑا گیا ہو میں سمجھتا ہوں وہ تو اسی وقت جو اس نے سماعت فرمایا اس سے بڑھ کے تنوات کوئی نہیں لیکن رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور کے ساتھ میں یہ سوال آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو شوق کب سے تھا اور ڈار صاحب کی طرح آپ نے کس سے استفادہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے عبداللہ بھائی نے کہا ہے بچپن کا میں نے بھی بچپن سے شروع کیا ہے سکول لیول پھر یہاں تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک ہم سیکھ بھی رہے ہیں ہمارے استاد مہترم پیت سید جرار حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سامین و ناظرین دیکھیں ہمارے دونوں سنا خانِ رسول جو ہیں انہوں نے آلِ نبی اولادِ علی سے روش پائی ہے یہ ناد کی تربیت حاصل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں نا گھر والوں سے بہتر گھر والوں کی خصوصیت یا خوبی کون جانتا ہے انشاءاللہ اور بھی باتیں ہوگی اب میں جناب اکمل حسین صاحب آپ سے چاہتا ہوں کہ کوئی اپنے دل سے جو آپ ناد جو آپ تیار کر کے آئے ہیں وہ ہمارے سامین و ناظرین کو پیش کریں اردو کا کلام ہے سید نصیر دین نصیر صاحب کا لکھا ہوا مڈا باشور کلام ہے ہی ا entered ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ آؤ تر زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے آؤ ہے نسل کریموں کی لج پال گھرانا ہے اور بڑا ہنسل شرح ہے آؤ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن نے کنانا ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسن نے کنانا ہے فرمکتا ہے محروم کرم اس کو رکھی محروم کرم اس کو رکھی یہ نہ سرے معاشر جیسا ہے نصیدہ ہی سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیدہ ہی سائل تو پرانا زمانا ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانا ہے سبھان اللہ سبھان اللہ ایک ہم ہی واقفِ آدابِ محبت ہے نصیر ایک ہم ہی واقفِ آدابِ محبت ہے نصیر مل کے ڈھونڈیں گے ہمیں اہلِ وفا ہمارے بات ماشاءاللہ آپ نے مختوم تاجدار گولڑا شبیعہ محرِ علی کا خوبصورت کلام ہمارے سامین کی سماتوں کی نظر کیا عبداللہ حکان ڈھار صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جیسے آپ نے اپنے ابتدائی بیانیے میں کہا کہ میں نے سید منظور کونین شاہ صاحب سے استفادہ کیا جہاں تک میری تلایا نصف صدی تک انہوں نے اس دشت کی مسیح آئی کی بے شک اور ناد کو باانداز ناد کرنے پیش کرنے والوں میں ان کا نام صفح افل میں ہے بے شک آپ اپنے استاذ جی کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا کوئی بات ایک شیئر کریں میں نے اللہ تعالی غریق رحمت کریں استاذ محترم کو آپ بڑے حسنی طبیعت کے مالک کوئی شک نہیں اور مجھے آج بھی یاد ہے ان کا ایک لفظ اور ایک فکرہ پیراگراف جو میرے لیے مشل رہا ہے مجھے کہتے کہ عبداللہ خاکان تم خواس اور خواس کے لیے بنائے گئے سبحان اللہ کیا کہنے خواس خواس کے لیے بنائے گئے بنائے گئے اور ان نے کہا کہ خواس ہمیشہ کم لوگ ہوتے سبحان اللہ بہت بہت بڑی بات کیا خواس آم آگ بہت 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 میرے لیے اس نے میری بڑی دھارت بھندائی بے شک بے شک بہت حسلہ دیا مجھے کوئی شک نہیں اور یہ انہی کا کرم ہم سب سنا خانوں پہ بے شک بے شک کہ ہمیں چنا گیا نادخانی کے لیے بے شک سرکار کی حمد و سنا کے لیے ہمیں چنا گیا کہ ہم نے اس دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی حمد و سنا بیان کر صحیح آپ نے بہت بڑی بات کی اور واقعی بڑی مقبولیت تک لے جائے گا اب ہمیں کون سا کلام سنانے جائے میں ایک ہمارے دورے حاضر کے شاعر ہیں جی عرشی ان کا نام ہے ان کا اردو کلام لکھا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گو رسول سام ان کے موسیقی موسیقی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں کوئی زمانے میں ہمارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو رحمت بنا کر عرش پر آکا خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آکا گناہ گاروں کی بکشش کو اتارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ نہیں آتا نظر کوئی کناہ رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سوائے آپ کے کوئی نہیں سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ دنیا میں جاں کہا سہارا یا رسول اللہ سوائے آپ کے کوئی نہیں عرشی کا دنیا میں میں ذرہ ہوں میں ذرہ ہوں میں ذرہ ہوں بنا ڈالو ستارایا رسول اللہ تمہارے ہیں تمہارا ہے سہارایا رسول اللہ ارشی کی التماس دعا کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ترنم کی موٹیوں میں پڑھویا اللہ آپ کو سلامت رکھے اکمل صاحب میری خوش بقتی ہے کہ آپ دونوں آلِ نبی اولادِ علی سے استفادہ کیا آپ نے ناد کے حوالے سے اور دونوں کو میں نیاز مند دوں جس طرح میں نے ڈار صاحب سے پوچھا اس طرح ہی میں پوچھتا ہوں چونکہ آہ آپ کے جو استاد ہیں ان کا تعلق تو ایک خانکہ سے بھی ہے جنڈا والا شریف سے تو آپ بتائیں کہ آپ سے بھی آپ کی بھی اپنے استاد جی سے لب بگیٹس لب کا کرشتہ ہے تو آپ نے انہیں کیسا پایا اور آپ بھی کوئی ایسی بات شیئر کریں ہمارے سامین کے ساتھ اپنے استاد جی ہم تو آہا حابر بھائی جب بھی جاتے ہیں ابھی بھی جاتے ہیں وہ بڑا اچھا محبتوں والے پیار کرنے والے سید ہیں لچپال ہیں بڑا پیار کرتے ہیں تو میں یہ ہی کروں کہوں گا کہ میرے استاد جی کو رب صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین آمین اللہ سلام عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میرے شیڈول میں یہ آہ شاید سوال نہیں تھا لیکن مجھے اجازت ہے اپنے آہ بانیان کی طرف سے تو جس طرح آپ دونوں اب آپ نے نوجوان ہوتے ہوئے ناتیں پڑھی ہیں اور نات بانداز نات پڑھی ہیں یقین کیجئے ذاتی طور پر بھی میرا دل خوش ہوا ہے اس سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آج کل کو جو نات خانی ہو رہی ہے میرا پرسنلی تو یہ رائے ہے کہ چلنا چاہیے چلنا چاہیے جیسے بھی ہو کیونکہ یہ خدا نے کہہ دیا تو پھر یہ چلے گا ہم لیکن جو جس طرح ہو رہا ہے معافل میں یعنی سیلیکشن آف کلام کی طرف توجہ کم ہیں ترنم پہ بھی گریپ اتنی مضبوط نہیں ہیں لیکن چلا چاہ رہا ہے پھر اور بھی جو چیزیں ہیں ڈکی چپی جو آپ جانتے ہیں آپ کا دل کتنا مطمئن ہے آج کی نات خانی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سوال بھائی خبر بھائی آپ نے کیا ہے تو فرسٹ افول میں یہی بات کروں گا آپ نے جو پیچھے میں مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے استاذ جی نے آپ سے کوئی بات شیئر کی گا تو میں نے سیمپل سی بات کی کہ ان نے مجھے کہ خاکان آپ خواس ہو خواس کے لیے بنائے گئے ہو آج کی رات کا طوف آئی ہے الحمدللہ اور آپ ماشاءاللہ میں تو یہ بلکل بابانگے دھول یہ بات ہوں گا کہ میں نے آپ جیسے لوگوں کیونکہ میں نے آپ میری سنا خانی کی جو دنیا ہے جو وقت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سارا کچھ آپ نے بھی پرانا وقت سارا دیکھا ہے کہ پہلے کتنی روحانیت ہوتی تھی محفل میں میں نے وہ محفلیں دیکھی ہیں کہ بچہ بچہ رو رہا ہے اتنی زیادہ روحانیت سے لبریس اس وقت ماحول یہ تھا کہ نات کو سمجھنے والے میرے خیال سے چائے لوگوں کو لفظ کی سمجھ نہیں تھی لیکن ان کے خلوص کی برکت تھی یہ وہ جو نیت لے کے آتے تھے سر ڈھام کے آنا پوری محفل کو بڑا باوضو ہو کے سننا اس وقت خودنمائی نہیں تھی اور مجھے وہ ایک غزل کا شیر یاد آگیا ہے کہ خودنمائی تو نہیں شیوائے ارباب وفا جن کو جلنا ہو آرام سے جل جاتے ہیں وہ چیزیں وہ جو پرانے وقت ہم دیکھ ہم نے جو دیکھے ہیں میری کچھ وقت ہی ہے کہ میں نے جو وقت دیکھے ہیں میں نے تو وہ وہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک پھٹے پرانے کے اپڑوں میں ایک شخصیت ہے میں نام نہیں لیتا وہ نات پڑے ہیں تو پورا مجمع رو رہا ہے آپ بھی ماشاءاللہ اس محفل میں میز بانگ لے تو آپ لے کے چل رہے تھے اس محفل کو آپ کو بھی پتا ہے کہ بچہ بچہ رو رہا تھا آج کی جو مروجہ نات خانی ہیں میں تو یہ میں بالکل بھی الیگیشن یا یہ میں اتراز نہیں کروں گا آپ گارڈ نوز بیٹر اللہ بہتر جانتا ہے اور یہ سنہ خان بھی جانتے ہیں لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کسور سرا سنہ خانوں کا نہیں ہے عوام کا بھی ہے جو بانیان ہیں بے شک وہ اگر خود ہی کہیں بے شک میں نے میں نے جو پہلے میں نے جو سنا ہے جو میں کو خود بھی سامین تھا پہلے صحیح بات میں نے تو ان بڑوں کو دیکھ کے نات خانی شروع کی ہے نا بے شک تو میں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے وہ لوگ دیکھے ہیں کہ جب سنا ہے کہ یار آج میفل میں اتنی روحانیت تھی کہ ایسا لگا ہے کہ جیسے رسالت مواب خود موجود تھے واہ 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 تو آج یہ وقت آگیا کہ وقت ایسا ہے کہ وہ جوتی اٹھائے ہاتھ لیر آ رہے ہیں آہا حدب نہیں تھا پہلے عدب بہت تھا مروجانات ہنی اور جو پیچھے گزر ہمارا انشاء اللہ تعالیٰ میرے استاث جی اللہ تعالیٰ قریقہ رحمت کے وہ کہتے تھے کہ ہر چیز اپنے اصل کو واپس آتے تھائی ہے اور یہ آہستہ آئیں بہت بہت سیننگ ہو رہی ہے میں چینے اور میں یہ کہوں گا انشاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا اللہ تعالیٰ آپ جیسی شخصیات کا سائع اگر ہمارے سرو پر قائم رکھے میرا پاک مولا انشاءاللہ تعالی تو آپ ہمارے لیے بہت بڑا شیلٹر ہیں کیونکہ آج آج جو انسیڈینٹلی جو ناد خان بنے ہیں یا نکیب محفل جو بن رہے ہیں نا یہ بھی ہمیں نقصان دے رہے ہیں میں اتنے بڑے استاد کے شکل سے ایسی کی توقع رکھتا تھا اور بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے اور مجھے بھی اس بات پر دکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے کمیاں کتائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اسے سنگل اینڈ ناد خانوں کو ہی نہیں صرف رکا جا سکتا بارال مجھے آپ سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے انشاءاللہ وہ وقت ہے اور انشاءاللہ لوٹ کے آئے گا ہر چیز اپنے اصل کی اکمل صاحب اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا وقت پروگرام اپنے آخر کی طرف چل رہا ہے تو اب آپ ہمیں کون سا اپنا خوبصورت کلام سنانا چاہتے ہیں اردو کا کلام ہے ظاہر نیازی صاحب کا لگا ہے واہ 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 عبدالستان نیازی صاحب کے صاحب جاتے اللہ ان کی مغفرت فرمائے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جووارے نہارے ہوئے ہیں واہ 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 کیا بات ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جووارے نہارے ہوئے ہیں یہ جووارے نہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا ہے اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمگتے تمہارے ہوئے ہیں دور ہونے کو ہے اب یہ دوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری ہاب میں مجھ کو آقا کے در سے ہاب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں ہاب میں مجھ کو آقا کے در سے ہاب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں کچھر ہے کچھر ہے کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور مقتہ ہے چاہتے ہو اگل نیک نامی آلِ اطحار کی کر لو غلامی آلِ اطحار کی کر لو غلامی ان کے صدقے میں زاہد نیازی ان کے صدقے میں زاہد نیازی پرسکوں کے مارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا اکمل صاحب اس نات کے علاوہ زاہد نیازی صاحب کا بہت کم کلام پڑھا جاتا ہے ان کی کتاب ہے مواجہ کے سامنے ناتیا کلام ہے میرے پیر جی کے ایک نات ہے نا وہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اس پر ایک نات کا نا دو مصرے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں اور زاہد نیازی صاحب کو ڈیڈیگیٹ کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ بہت پایاس سکندر نے مگر افسوس بہت پایا سکندر نے مگر افسوس ارے کیا پایا جو پائی نہ گدائی تیرے در کی فرماتے ہیں اگر اس دور میں ہوتا سکندر تو یہ کفن سے ہاتھ نکالنے والی باتیں نہ ہوتیں کیوں جو تھا وہ تو تھائی ان کا ان پہ ہی وار دیا جاتا جی ماشاءاللہ آپ نے ان کو خراج بھی پیش کیا اللہ عبدالستان نیازی صاحب کو شہد بھائی کو زہد بھائی کو سب کو سلامت رکھے جی ڈار صاحب گفتگو تو ہو چکی جناب اور بڑا یہ بھی جی خوش ہوا اور آنے والا مستقبل بھی کے لیے بھی بڑی امیدیں لے کے آج کے پروگرام کے آخری مناخل کی طرف جا رہے ہیں جی خوش ہوتا ہے جب کوئی نوجوان جو ہے وہ ناد کو اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کہ لوگ پرانے سننا چاہتے ہیں اب وہ حسانِ پاکستان وہ اندلیبِ ریاضِ رسول وہ ہستیاں نیازی صاحب زہوری صاحب نظامی صاحب وہ جنہوں نے نصف صدی تک نادخانی کی لیکن اپنا انداز نہیں بدلا ہر چیز پر مکمل انہیں عبور تھا طرح نم پہ بھی گریپ تھی سیلیکشن اقلاب میں کوئی ثانی نہیں تھا آرف لوگوں کے پاس بیرتے تھے خود بھی تربیت یافتہ تھے لیکن میں سمجھتا ہوں ایک احسانِ عظیم ہے ہمارا ان پہ کہ وہ آپ جیسے نادخانوں کے تربیت کر کے چھو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے کلام کا انتہاب کیا ہے جو آج آپ ہمارے سامعین نظر کرتے ہیں بی نصیر رضی نصیر شاہ صاحب کا لکھا ہے کلام بڑا خوب میں نے حالی میں کی ٹی وی کے پروگرم میں پڑا مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے سامنے بھی پڑھوں مجھے خوشی ہوگی مجھے خوشی ہوگی اسے میرے شہر یار کیا مجھے گلام اسے میرے شہر یار کیا میرے کریم کرم تون بے شوار کیا میرے کریم کرم تون بے شوار کیا میرے کرم تون بے شوار کیا بلا کے شپے حق نے تجھے شبے میرا میرا با 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 بلا بلا کے بلا کے حق بلا کے شپے حق نے تجھے شبے میرا با 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 تیرے سپرد خدای کا اقتدار کیا با 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 تیرے سپرد خدا اقتدار کیا تیرے سپرد خدا با 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 تیرے سپرد خدا برب کعبہ برب کعبہ غریب و یتیم بچوں سے حسن حسین کی معنی تُو نے پیار کیا حسن حسین کی معنی تُو نے پیار کیا خبر بھائی آپ کی نظر کروں خیزان عشق بہائی جب اپنی قسمت پر خیزان عشق بہائی بہائی خیزان عشق بہائی جب اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا میرے قریب کرم تم نے بے شمار کیا تیری توفیل ہے معاشر میں سر بلند نصیر اسی زمینٹ میں پیر صاحب نے دو ناتیں رکھی ہیں دوسرا مقتہ ہے تیری توفیل ہے معاشر میں سر بلند نصیر تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا میں دونوں سناکانوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایسا بندہ کہ جس میں حسینی ہون ہو جس کا دادا میرے علی ہو جس کا بابا پڑے لالا جی سرکار حضرت کبلا مہینو دینچیشتی گلانی قادری نظامی اور اس کی حاجزی کا حال دیکھئے کہ وہ اپنے گدی نشین ہونے پر فہر نہیں کر رہا وہ حضور کے امتی ہونے پر فہر کر رہا یہ ہے نات اور مجھے یقین مانی ہے کہ حق پروڈیکشن کی یہ جو آج پہلی ہماری نشست ہے اس میں میرا دل بڑا خوش ہوا اور میں اس محفل کو کوڈ آف اگزیمپل کے طور پر کسی بھی جگہ پر پیش کر سکتا ہوں میں الحمدللہ سارے نات خانوں کا اعترام کرنے والا ہوں سب سے محبت کرنے والا ہوں پر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرہیز ہے ساکھی میں کہوں گا میں اپنے شہر کے لوگوں کو اپنے صوبے کے لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو کہوں گا کہ یہ دیکھئے قلبل حضور کی سنا خانی کیسے انداز میں کر رہی ہے یہ ہے لہنے دودی کا فیض جو اللہ نے آپ کو عطا کیا لیکن اس پشت پہ میں پھر کہوں گا آپ دونوں کے اس تعدانے گرامی جو ہیں سید جرار حسین شاہ صاحب سید منظور القرآن شاہ صاحب الارہمد ان کا بڑا کنٹیبوشن ہے بڑا ہاتھ ہے شاہ صاحب نے بھی ایک ٹیم چھوڑی ہے اور جرار صاحب بھی ابھی جاری ہیں اس کام کو کیے ہوئے تو میں سامین نے محترم ایک چار مصروں پہ آج کی اس نشست کو وائنڈ اپ کروں گا وہ پنجابی کے چار مصرے ہیں جب کیفیت یوں بنتی ہے تو پھر وہی سید دادے نے پتہ نہیں کیا اس محول میں کہا الفاج میرے دلدے شہر بچوں الفاج میرے دلدے شہر بچوں نوہ رائی عجیب ایک آل انگیا نیسی جان بچان پر کی دسان کی کی دس کے ناز انداز لنگیا اُدھے تردے خرام دی شان نہ پوچ پیر دب کے وانگ سباہ لنگیا پتہ لگ نہیں سکیا نصیر اج تک بندہ لنگیا کہ آپ خدا لنگیا آپ کا مذبان خواب روشیر بٹ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ کل ایک نئے پینل کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ حضر خدمت ہوں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی